موسیقی بڑی باتیں بڑے جو اعلان ہے وہ لے کر آنے والے ہیں اس کے ساتھی ساتھ کونسے سے بڑے ابھیان ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں وہ آپ کے لئے لے کر آئیں گے کونسی ایسی یوزنائی ہیں جن کے بارے میں مکہ منتری آپ کے راجن میں آپ کو وہ پہنچائیں گے ان یوزناؤں کے بارے میں ہم آپ کو اس خاص کارکرم کے ذریعے بتاتے ہیں چلیے شروعات کرتے ہیں آج اس خاص شو کی اور سب سے پہلے بات کریں گے لوگ آس تھا اور پرکرتی کوجا مہا پرو چھٹ کی مہا پرو چھٹ کی شروعات ہو چکی ہے اسی کڑی میں بیہار کے مکہ منتری نتیش کمان نے ٹویٹ کر لوگوں کو بیہار کے مہا پرو چھٹ پوجا کی بدھائی دی اور شب کامنائی بھی دی ہے آپ کو بتا دے کہ چھٹ ایک ماتر ایسا پرو ہے جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور اب یہ جانا بھی جاتا ہے اس مہا پرو کی پہچان بھی بیہار ہے اس مہا پرو بیہار نے بیہار اور بیہار کے رہنے والوں کو ویدیشوں تک میں جوڑے رکھا ہے چھٹ دنیا بھر میں لوگ پریے تہوہار بن چکا ہے اس میں ورتی مہلائیں لگتا 36 گھنٹے نرزلا ورت رکھتی ہیں چار دنوں تک چلنے والے اس پرو کا پہلے دن نہائے کھائے دوسرے دن کھرنا تیسرے دن سندھیا ارگ اور چوتھے دن اوشا ارگ دیتے ہوئے سماپن کیا جاتا ہے اسی لئے بیہار میں اس کی رونک کے لئے پہلے سے ہی یہ ویوستائی کر دی جاتی ہے تاکہ انہیں کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہ ہو تو آج سے مہاپرب چھٹ کی شروعات ہو چکی ہے آج پہلا دن نہائے کھائے ہیں ایسے میں بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے بھی سبھی کو شب کامنائے دی ہیں تو بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے چھٹ مہاپرب کو لے کر کیا کچھ لکھا ہے ٹویٹ کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لوک آس تھا کے چار دیوہ سیے مہاپرب چھٹ کی افسر پر شب کامنائے یہ آتما نتیش کمار کا پر ہے لوگ شدھ انتکرن ایوام نرمل من سے اسطانچل اور ادھی امان بھگوان سورے کو ارگ ارپید کرتے ہیں بھگوان بھاسکر سے راج کی پرگتی سکھ سمردھی اور شانتی کے لئے پراتھنا ہے تو بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے ٹویٹ کر سبھی کو چھٹ مہاپرب کی شب کامنائے دی ہے ادھر بیہار کے پڑوسی راج جھارکن کی بات کریں تو جھارکن میں بھی لوگ آس تھاوہ پرکرتی پوجہ کے مہاپرب چھٹ کی شروعات آس سے ہو چکی ہے جھارکن کے مکہ بطری ہیمن سورین اس موقع پر ٹویٹ کا لوگوں کو مہاپرب چھٹ پوجہ کی بڑھائی دیتے ہوئے دکھائی دیے انہوں نے لوگوں کو شب کامنائے دی انہوں نے ٹویٹ کا لکھا نہائے کھائے کے ساتھ آس سے شروع ہونے والے سورے اپاسنا کے مہاپرب چھٹ پوجہ کی سبھی چھٹ بڑھائیوں اور شردھالوں کو انیک انیک شک کامنائے اور جہاں چھٹی مئیہ سبھی کو سوست سکھی اور سمردھ رکھے یہی کامنہ کرتا ہے چار دلوں تک چلے والے پرب میں ماں پاروتی کے چھٹے سوروپ اور سورے دیوتا کی بہن چھٹی مئیہ کی پوجہ ہوتی ہے آپ کو بتا دیں کہ چھٹ ایک ماتر ایسا پرب ہے جو پوری دنیا میں لوگ آس تھا کے طور پر جانا جاتا ہے پرکرتی کا یہ پرو مانا جاتا ہے اور جب دنیا بھر میں یہ بہت لوگ پریے تیوہار بن چکا ہے تو تمام الگ الگ راجعوں کے مکہ منتری چھٹ مہاپرب کی شک کامنائے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں جھارکن کی بات کرے کیونکہ وہ بیہار کے پڑوسی راجعے ہیں تو ایسے میں جھارکن کے مکہ منتری ہمن سورین نے بھی سبھی کو چھٹ مہاپرب کی شک کامنائے دی اور پردیش کی سکھ سمردھی کی کامنہ کی اور یہ ٹویٹ ہم آپ کو دیکھیں سی ایم ہمن سورین کا دکھا رہے ہیں انہوں نے لکھا نہائے خائے کے ساتھ آس سے شروع ہونے والے سوریوپاسنا کے مہاپرب چھٹ پوجہ کی سبھی چھٹ پرتیوں اور شدھالوں کو انیک انیک شک کامنائے اور جو ہاں چھٹی میا سبھی کو سوست سکھی اور سمردھ رکھیں یہی کامنہ کرتا ہوں چلی آگے بڑھیں گے انڈین کرنسی پر ماں لکشمی اور بھگوان گانیش کی فوٹو لگائے جانے کی مام کو لے کر دلی کے مکہ منتری ارونت کے جیوال نے پردھان منتری کو ایک چھٹھی لکھی ہے پتر میں کہ جیوال نے کہا ہے کہ دیش کے 130 کروڑ لوگوں کی اچھا ہے کہ بھارتی کرنسی میں ایک اور گاندھی جی کی تصویر ہو تو دوسری طرف بھگوان شری گانیش اور لکشمی جی کی تصویر ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی اس کو لے کر سی ام کے جیوال نے پی ام نریندر موڈی کو لکھے گئے لیٹر کو ٹویٹ بھی کیا دوسری طرف اس پورے ماملے کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی سی ام ارونت کے جیوال اور آماد بھی پارٹی کے کئی ایسے کارکرتہ جو ہے وہ ایک دوسرے پر حملہور ہوتے وے دکھائی دے رہے ہیں تو بھارتی کرنسی میں مالکشمی اور بھگوان گانیش کی تصویر چھاپنے کا یہ پورا ماملہ ایک بار پھر سے سرکھیا بٹوڑتے وے دکھائی دے رہا ہے اور اب لیٹر لکھ کر پی ام نریندر موڈی سے سی ام کے جیوال نے مانگ کی ہے ٹویٹ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کی اچھا ہے کہ بھارتی کرنسی پر ایک طرف گاندھی جی کی اور دوسری طرف شری گانیش جی اور لکشمی جی کی تصویر ہونی چاہیے آج دیش کی ارث ووستہ بہت برے دور سے گزر رہی ہے آزادی کے پچھتر ورش بات بھی بھارت کا شیل اور گریب دیشوں میں گنا جاتا ہے ہمارے دیش میں آج بھی اتنے لوگ گریب ہیں کیوں ایک طرف ہم سب دیشواسیوں کو کڑی محنت کرنی کی ضرورت ہے تو دوسری اور ہمیں بھگوان کا آشروات بھی چاہیے تاکہ ہم ہمارے پریاس فلی بھوت ہو صحیح نیتی کڑی محنت اور پربو کا آشروات ان کے سنگم سے ہی دیش ترقی کرے گا آگے بڑھیں گے چار دن کے دورے پر گزرات پہنچے راجستان کے مکہ منتری آشوک گہلوت نے گربڑا میں جن سبحہ کو سمبودھت کیا ازواران سیم گہلوت نے کہا کہ ایک بار کانگریش کو گزرات میں موقع دیجئے جیت آپ کے خاتے میں درج ہوگی آج دیش میں ہنسا اور بھائی کا ماحول ہے سمیدھان کی خولیام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں دیش میں مہنگائی بھرشاچار اور بیروزگاری چرم پر ہے جسے گزرات کی جنتہ پوری طرح سے ترست ہو چکی ہے جنتہ بدلاؤ چاہتی ہے اگر آدیواسی سماج ٹھان لے تو ستائیس سال کے کوششاسن کا گزرات میں انت ہو جائے گا گزرات کا ماحول دیکھ کر سپشٹ ہے کہ جنتہ نے اس بار یہاں پریورتن کا من بنا لیا ہے بی جے پی گھبرائی ہوئی ہے شرشلیتہ بار بار گزرات دورے پر آ رہی ہیں گہلوت نے کہا آم آدمی پارٹی نے جتنا پرچار کیا ہے اتنا وجود گزرات میں نہیں ہے یہاں انٹرویو لینے والے بھی آپ کے اور دینے والے بھی آپ کے ہیں کانگریس کو لے کر وہ جو بول رہی ہیں جن کی وشوشنیتہ نہیں ہے بھارت جوڑو یاترہ سے بی جے پی اور آپ پارٹی بوخلا گئی ہے اسی لئے ان پارٹیوں کی لوگ کانگریس کی یاترہ کو لے کر دشپرچار کر رہی ہیں سنہ رہا ہے پورا ہے سنہ رہا ہے پورا ہے در سنہ رہا ہے سنہ رہا ہے سر تھوڑا سا اس طرف اس کا بکرم کانگریس ہو سکتی ہے کانگریس کے شاشن دیکھے ہوئے لوگ پہلے راشتی پارٹی ہے سب کو سارے لگی چکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کی اس بار جو ہے کوئی آشتی نہیں ہونا چاہی تو ساکار بن رہا ہے کانگریس کی ابھی کئی طریق باتیں کرتے لوگ کانگریس پیچھ رہ گئی ہے کوئی پیچھے نہیں رہی ہے کانگریس کام بہت ہی اچھے نہیں کر رہا ہے ہماری کاریکار تو مرسا ہے کیونکہ جب جنتہ سا دیتی ہے اس سب بڑھ جاتا ہے ابھی جنتہ سا دے رہی ہے جو گورو یاترہ نکل رہی ہے سب جگہ اس کا بروض ہو رہا ہے بروض کون کر رہے ہیں پبلک خود کر رہی ہے پبلک خود کر رہی ہے تو پبلک خود کر رہی ہے انجھے یاترہوں کا ہماری یاترہوں کا ثابت کر رہی ہے یہ بھی ایک میسیج ہے پبلک کا کونگویس کونگ چاتھ کے سجا بنا اس بار بنا جہوری بھی ہے یہ جھڑکا لگے گا انجھے گورنمنٹ کو مودی جی امیسان جی کو تو آگے آنے والے وقت میں مہنگا ہی ہے ضرور جاری ہے دیس میں یہ ماہول بن گیا ہے تلسلی دا کم ہی آئے گی اور مہنگا جیس کے کم کرنے کے لئے پریاس ہوں گے اور تلسلی دا مرموط کرنے کے پریاس کے جائیں گے بیوزگاری کے لئے نوکلیوں کے رشتہ کی جائے گی تو تمام جو ہے ایک گھرات کے فینٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا لاک پری دیس کو ملے گا دھوارا ہے داستان کا اگر آتا ہے آپ جکھیں گے جو ہم نے وایسلیم لاغو کا رکھیے دیس میں کئی نہیں ہے شکشہ میں سوارچ میں سڑکوں میں پانی میں بیٹلی میں سب چھتروں کے اندر اور سوارچ سیوہوں میں تو ہم نے سب فری کر دے جو دیس میں نہیں بلکہ دنیا کی ملکوں میں نہیں ہوگا ہم پورا درتلا کا بھیما اس کے لئے اورگن ٹرانسپینٹ ہو رہے ہیں چاہاں ہارٹ کا ہو کڈنی ہو لیور ہو پورا پیشہ ہم دے رہے ہیں فری کر رہے ہیں ایسا وہ کئی نہیں ملے گا تو ایکسٹر اور نڈی میں سمرتا ہوں کہ جو کام ہوئے ہیں راجتان میں اُٹھ کو لوگ لائے کرتے ہیں راول گاندی جی نے بھی جو آئے دے پانچ سپٹمبر کو تو جو وچن دیئے درجات راشیوں کو میں سمرتا ہوں کہ وہ وچن جو ہے لوگوں کی دیماغ بیٹھ رہے ہیں اور اُس ہی رنجم چاہلے سرکاہ بنتے ہیں جو وچن دیئے گئے ہیں اُٹھ پہ ہم کارویشیو کر دے ہیں اُدھا ہریانہ کے عودیوگک نگری فرید آباد کو سمارٹ سٹی بنانے کی قوایت تیز ہو گئی ہے اور اس دشا میں فرید آباد شہر میں بڑے بڑے پروجیکٹس پر تیزی سے کام شروع بھی ہو چکا ہے اسی کڑی میں ہریانہ کے مکہ منتری منوہر لال نے فرید آباد کے لوگوں کو بڑی سوگا دی سیم منوہر لال نے این آئی ٹی میں پی پی موڈل کے تحت بس اڈے کا شبھارم کیا ہائی ٹیک بس سٹینڈ ایک سو پچیس کروڑ روپے کی لاغت سے چار ایکڑ میں بنا ہوا ہے جو کئی طرح کی سوویدھاؤں سے لیس ہے یہ بس سٹینڈ بہت آدھونک ہے اور سبھی بنیادی سوویدھاؤں سے لیس ہے اس بس سٹینڈ میں سترہ بس کاؤنٹر ہے جہاں سے ڈلی چنڈگڑ جائپور حیردوار اترپردیش اتراخن اور پنجاب راجو کی یاتریوں کو بس سوویدھا اپلپ دھوگی آدھونک سوویدھاؤں سے لیس نیا بس سٹینڈ سی سی ٹی وی کی نگرانی میں ہوگا آپ کو بتا دے کہ بس سٹینڈ کا نرمان کارے کوویٹ کی کارل روک دیا گیا تھا پردوشن کو نیانترت کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی طرف سے پارت آدیشوں کی بچے سے بس سٹینڈ کا نرمان لگ بھک چھے سفتہ تک بند رہا ایک ایسا اچھا اوثر تھا جب اس یہ جو این ایٹی کا بس سٹینڈ جس کے نام سے بلایا گیا تھا لیکن اس میں جو فنڈا پیٹل چینجز دو میں نے کی ہیں ایک پر اس کا نام ڈاکٹر منگل سینڈی کے نام پر رکھا گیا ہے دوسرا اس کو بس سٹینڈ کی بجائے بس پورٹ کہا جائے گا تو یہ دو باتیں ضرور آپ کو جو لے خنیے ہیں جو آپ کو بتانے کے لیے جو میں بتائی ہیں ہریانہ روڈویز اپنے آپ میں جیسے ہم کو پتا ہے کہ بہت ہی پریسٹیجیس ایک سرکار کا ایک انگ ہے ہریانہ روڈویز کی بسیں نہ کیول اپنے پردیش میں ارے بھائی پیچھے ذرا بولیں مت ہریانہ روڈویز کی سیوہ کو ایک بہت اچھی سیوہ مانی جاتی ہے اگر دو روڈویز کی پریدیشوں کی الگ لگ بسیں ہوں تو سب سے پہلے ہریانہ روڈویز کی بسوں میں ہی لوگ بیٹھتے ہیں اس لیے میں ہریانہ روڈویز کے جو کرمجاری ہیں روڈویز کے جتنے ادھکاری ہیں اس ڈیپارٹمنٹ کے ان سب کو بہت بہت بدھائی اور شکانوں دیتا ہوں اسی پرکار کی سیوہیں اپنی بنا کر کے رکھے یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ پچھلے اگر پانچ ورش کامی صاحب کام لگاتے ہیں تو دو ورش کووڈ کے یہ ہمارے لئے بہت تکلیف کے رہے ہیں اس میں ہمارے روڈویز کا انکم کم ہوئی گاٹا زیادہ ہو گیا ایمپلائز کی سنکھیا ہم نے وہی رکھی جو ایمپلائز دوزار سولہ میں تھے سترہ میں تھے اسے لگاتار بڑھتے رہے اور سولہ ہزار سے آج ساڑھے اٹھارہ ہزار یا اٹھارہ ہزار تین سو ساٹھ کے آس پاس یہ ایمپلائز کی یہ سنکھیا ہے لیکن اس میں ہمارے پرپورمنس میں یہ بھی تھوڑی ڈھلائی آئی تھی لیکن اس کو ہم امپروو کر رہے ہیں جیسے ایک پرامیٹر ہے ہر بس پرتی دن جو دوزار سترہ میں تین سو کلومیٹر سے اوپر چلتی تھی کووڈ کے قرارن سے کافی اس کی ایوریج کم ہوئی کیونکہ مہینوں بسیں چلی بھی نہیں اب اس کو ریکاور کر کے اور دو سو اٹھالیس کلومیٹر پر ڈے کی بس کا ایک ایوریج آ گیا ہے اب اور بھی آگے بڑھے گا جب نئی بسیں اس میں جڑ جائیں گی کیونکہ پرانی بسیں جتنے بھی زیادہ سمیہ کی ہوتی ہیں ان کی ایج کے کان سے ان کا جو ہالٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے نئی بسیں جڑتے ہی وہ اس میں بڑھ جائے گا اور امپروو کرے گا اور تین سو میٹر واپس اس کو ریکاور کریں گے جہاں تک سٹاف کی ریشو ہے جیسا میں نے بتایا بسیں کام اونے کے بعد سٹاف اس سے زیادہ بڑھ گیا تو پر بس پہلے جو ایوریج 4.42 ہوتی تھی اب پر بس جو سٹاف کی ایوریج ہے وہ 5.84 ہے جو کافی زیادہ ہے لیکن بسیں بڑھنے کے بعد یہ بھی اپنے آپ میں ٹھیک ہو جائے گی بسوں کی ایوریج اس کی جو ٹیکنولوجی ہماری اچھی ہوتی نظر آ رہی ہے اس میں جو پر کلومیٹر جو ڈیزل کی خپت ہے وہ پہلے 4.42 نہیں 4.83 لیٹر پر کلومیٹر تھی وہ بسوں کی مینٹینس اچھی ہونے کا قرارہ سے اب اس میں 3% کی وردی ہوئی ہے 4.94 لیٹر پر کلومیٹر اب یہ بسیں جو ہیں یہ اس کے اندر اس کا ہم کو یہ اتنے کلومیٹر پر لیٹر چلتی ہیں not پر کلومیٹر لیٹر میں اتنے کلومیٹر چلتی ہیں ایوری جو ہے بس کی تو سی ایم منوحر لال کو آپ نے یہاں پر سنا تو فریض آباد میں نئے بس اسٹینڈ کا ادھخاتن ہو گیا اب ایسے میں جان لیتے ہیں کہ اس بس اسٹینڈ کی خاصیت کیا ہے اور الگ الگ راجوں میں کس طرح سے اس کی سوویدھا نہ صرف حریانہ بلکہ دوسرے راجوں میں بھی ملے گی خاصیت ہے وہ ہم آپ کو دکھا بھی رہی ہیں یاتریوں کے لیے یہاں پر ایسی ویٹنگ روم کی بھی اپلابدتا ہوگی ساتھی ساتھ اس نئے بس اسٹینڈ میں آپ کو ویٹنگ روم میں ٹوائلٹ کی ویوستہ ہے آروں کی سوویدھا بھی دی گئی ہے اور اس نئے بس اسٹینڈ میں جو ایک اور بار بار یہاں سے اناؤنسمنٹ بھی ہوگا جو بسے چلیں گے اس کے بارے میں جانکاری دی جائے گی بس اسٹینڈ پر ناشتے کی ویوستہ بھی رکھی گئی ہے کیونکہ صبح سبح کا وقت ہوگا یا دن کا بھی سمی ہوگا تو مہا پر بھی کھانے پینے کی ویوستہ کی گئی بیسمنٹ میں پارکنگ کی اپنی گاڑیاں پارکنے کے لئے یہاں پر یہ ویوستہ رکھی گئی ہے بیسمنٹ میں پارکنگ کی سبح بس اسٹینڈ سے الگ راجی کی 50 بسوں کا اس بس اسٹینڈ سے سنچالن کیا جائے جو کی مدھی پردیش کے لیے بھی 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 راجیوں کے لئے بسوں کی سوگدھا یہاں سے ہوگی اس نئے بس سٹینڈ کی خاصیت یہ ہے اور یہ سوگدھا بھی اس بس سٹینڈ پر دی گئی ہے ساٹھ سے زیادہ سٹی بسوں کا یہی سنچالن ہوگا اور ہر بس کا جو سمیہ ساریلی ہے وہ کلوک روم کے ذریعے بھی جانکاری دی جائے گی اور وہاں پر لوگوں کو یہ بتائے بھی جائے گا کہ کون سی بس کس سمیہ سے چلیں گی آگے بڑھیں گے ہریانہ کے فرید آباد کے سورج کن میں چنت بیٹھ کا دوسرا دن صبح سے یوگ شیور کا آیو جن کیا گیا یوگ شیور میں اتراخن کے مکھے مطی پشکر سنگھ دھامی نے حصہ لیا ان کے ساتھ ہریانہ سرکار میں منتری انیل ویج بھی یوگ کرتے وے نظر آ آیا اس کے بیٹھک میں بی جی پی کے کئی اور بڑے ڈیتا بھی یہاں پر نظر آئے تھے انیل ویج بھی یاں پر یوگ کرتے وے نظر آئے اور دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ اپنے زندگی میں یوگ کو اپنا تاکہ وہ سوست رہ سکے اسم کی ہمانتہ بسور سرما سرکار نے ستروی سدی کے یودھ نایق ویر لاشت برفکن پر ایک موبائل اپلیکیشن اور پورٹل لانچ کیا اسم سرکار نے ویر لاشت برفکن کی چار سوی جینتی پر موبائل اپلیکیشن اور پورٹل کو لانچ کیا ہے ادھکاریوں نے کہا کہ موبائل اپلیکیشن اور پورٹل کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے آسم اور ویدیشوں میں آم جنتہ کو ایک منج پردان کیا جا سکے جس میں مہان اہوم سینہ کے جنرل کو ان کی چار سوی جینتی کے روپ میں سمرد تبیسوہ سرما نے کہا کہ پورٹل کا ادھش ویر لاشت برفکن کی چار سوی جینتی سمہاروں کو چنہت کرنا ہے جس میں انہیں اصم کے سب سے یوگی پتروں میں سے ایک کہا گیا ہے یوزرہ کے بارے میں وستار سے بتاتے مکھے منتری نے کہا کہ آنے والے 24 نومبر کو ہونے والی جینتی سمہاروں کے اردگرد ایک جن آندولن کھڑا کیا جائے گا اور سبھی شیطروں کے لوگوں کو اپنی رائے ویقت کرنے اور لاشت برفکن کو شد دنجلی دینے پروت ساہیت کیا جائے سی سرما 23 نومبر سے ڈلی میں لاشت برفکن کی چار سوی جینتی کے دو دیو سی اتصف کی تیاریوں کے بارے میں بھی بتایا اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ 23 نومبر کو ڈلی کے ویجیان بھون میں ایک بھویس انگوشتی کا آیو جن کیا گیا ہے جس کے دوران اسم ساتھ اس بلٹنے میں بس اتنا ہی باقی کی تمام خبر بنے رہی نیوز انڈیا کے ساتھ